الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا مولانا محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قول اللہ تبارک و تعالیٰ في القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْغَابُ السَّمَائِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِيَ الْجَمَعُ فِي سَمِّ الْخِيَاتِ قَذَلِكَ نَزِّ الْمُجْرِمِينَ اشارہ بارِ تعالیٰ ہے بے شک جن لوگوں نے ہماری آیات کو ٹھٹلایا اور تقبُّ کیا ان سے تو ان کے لئے آسمان کے دروازے نہیں کھوڑے جائیں گے اور نہ وہ جنت میں لاسل ہوں گے جب تک کہ ان سوئی کے داکہ میں داخل نہ ہو جائے وَقَذَلِكَ نَزِّ الْمُجْرِمِينَ اسی طرح ہم مجرومین کو مجروموں کو بلدہ دیا کرتے ہیں محسنم دوستوں دردو بھائیوں سلام علیکم ورحمت اللہ ان آیات میں ایک عجیب بات بیان کے گئی ہے وہ یہ ہے کہ کافر لوگ اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکہ میں داخل نہ ہو جائے تو یہ بڑی ایک عجیب بات ہے ایک عام آدمی ان آیات پر پڑھ کر یا سن کر سوشی لگ جاتا ہے کہ یہ کیسی بیشارت بیان سن ہو گئی ہے کیونکہ اونٹ اتنا بڑا ہے اس کے مقابلے میں سوئی کا ناکہ تو آپ بیان بھی نہیں کر سکتے جزن چھوٹا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اونٹ سوئی کے ناکہ میں داخل ہو جائے اصل بات یہ ہے کہ قرآن پاک میں جو مثالیں بیان کی گئی ہیں یا وہ حقائط ہیں قصے ہیں دیگر چیزیں ہیں مثال ہیں ان سب کا خاص مقصد ہے یہ اللہ کا قرآن ہے اس طرح نہیں ہے جیسے ہم ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں بیتکل وفی کے ساتھ یا کوہنسی ملا کے ٹھٹھا کرتے ہیں تو قرآن پاک کی آیات یہ مقصد نہیں ہے اصل بات یہ ہے کہ قرآن پاک میں جو جو باتیں بیان کی گئی ہیں چاہے وہ قصے ہیں انبیاء علیہ السلام کے یا مثالیں ہیں دیگر چیزیں ہیں ان کے خاص مقصد ہوتا ہے جس میں عبرت کا سمان بھی ہوتا ہے اور نصیحت اور دیگر چیزیں ہوتی ہیں اگر ترین شاہد سمائے جن لوگوں نے گفر کیا ہماری آیات کے ساتھ اور تکبر کیا تو ان کے لیے آسمان کے دراز بھی نہیں کھولے جائیں گے نہیں وہ جندل میں داخل ہوں گے حتیٰ کہ ان سوی کے لاکے میں داخل ہو جائے تو ہر زبان میں ایسی مثالیں موجود ہیں یعنی تعلیق المحار بن محار یعنی ایسی بات بیان کی جائے کہ اگر پہلی بات ناممکن ہے تو دوسری بھی ناممکن ہے مقصد یہ ہے کہ جس طرح اونٹ کا سوی کے ناکے میں داخل ہو جانا ناممکن ہے اسی طرح وہ لوگ بھی جنہوں نے اللہ طرح کی آیات کو سن کر ان کا انکار کیا ان سے کفر کیا اور تقبر کیا تو وہ لوگ بھی جنب میں داخل نہیں ہوں گے یعنی جس طرح اونٹ سوی کے ناکے میں داخل نہیں ہو سکتا اسی طرح وہ لوگ بھی داخل نہیں ہو سکتے اس مثال کا مصدی ہے اور ہمارے کے ان کے لئے جہنم کی آگ ہے جو طرح سے گھرے ہوگی اور اس طرح ہم ہم ظالموں کو ان لوگوں کو جو کہ ہماری آیات کو ہماری نشانیوں کو ہماری پیغام کو امیرہ علیہ السلام نے جو اپنے اپنے امیتر کو پیغام دیا اللہ کی حکم سے انہوں نے ٹھکڑایا ان کا انجام ایسا ہی ہوگا اس کے مقابلے میں نیک لوگ کی مصاد جانت رمائے گئی کہ وہ لوگ جو کہ نیک ہیں مسلمان ہیں اچھا کی طرح رکھتے ہیں ان کے لئے وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ہم اسی طرح اچھے لوگوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں اللہ کا دعا ہے مجھے اور آپ کو اچھی امار کا نیلی توفیق اتاکہ ہمارے خاتم ایمان وقت ہمارے امارینہ ادل برامو بین